بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار بیس کو میں سیالکورٹ میں موجود ہوں گا سیالکورٹ میں ملنے والے بہن بھائی اگر رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپان من کی انفرمیشن لے سکتے ہیں بائیس فروری دوہزار بیس مفرد عدد اس کا بنتا ہے ایک ایک کا تعلق ہے سیارہ شمس کے ساتھ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برج عمل ایریز سے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ہر ماں پھر بھی کم نکلے آج کا دن ایریز والوں کے لیے خواہشات کے اعتبار سے اچھا دن رہے گا کہ آپ کی وہ خواہشات جو بہت دہرینہ ہیں بہت عرصے سے آپ عشق کر رہے ہیں اور آپ کی ابھی تک کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو آج کا دن دوسروں سے اپنی بات منوانا اپنی خواہشات کو پورا کرنا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا سہروں سے ہاتھ کے پروگرام رکھنا لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پہ بھی توجہ آپ نے دینی ہے برج سور ٹارس کی اگر بات کی جائے تو ٹارس والوں کے لیے عزت توقیر میں اضافہ ترقی پرموشن امید کی کرن جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ان معاملات کے لیے جس کے لیے بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے تعلق داری کے معاملات ہیں گھرے لو معاملات ہیں یا شادی کے معاملات ہیں اور غیر شادی شدہ افراد کو بھی آج کے دن میں کچھ پیغامات مل سکتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو کامیابیاں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں علم اضافہ دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کے لیے فائدہ منت رہیں گے دوسروں کو ساتھ لے کے چلے تو آپ کے کام آسان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سرطان کینسر کی اگر بات کریں تو کینسر والے آج کے دن محتاط رہیں صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کل بھی صحت کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ صحت پر توجہ دینی ہے آج بھی صحت کا خیال رکھنا ہے ناومیدی کی کیفیت پریشانی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور دل گھبراہت کا شکار رہے گا بیچینی کا شکار رہے گا وظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی لیکن پھر بھی یہ فیز اس کنسینینس میں آتے رہتے ہیں برج اسد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے افراد آج اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنے لائف پارٹنر کی صحت پر توجہ دیجئے گا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اگر ان کا موڈ اچھا نہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ ان کی دل جو ہی جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہونی چاہیے آج کا دن صحت جسمانی کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے کانونی معاملات پہ توجہ دینی ہے کانونی معاملات کے اندر تیزی دکھائی دیتی ہے روک دکھ تکلیف کے معاملات بھی رہیں گے لیکن پھر بھی آپ کے کام بہتر انداز سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبراس والوں کے لیے آج رومانس کرنے کا دن ہے اور مونڈ بھی کافی اچھا ہے روحانیت کے معاملات ابر کر نمائع ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں جاننا اور روحانی محفلوں میں شرکت کرنا سٹوڈنٹس کے لیے بھی آج کا دن بہت اچھا رہے گا اور اولاد کی طرف توجہ زیادہ دکھائی دیتی ہے برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپیو اس کے لیے آج خرید و فروق کے لیے بہترین دن ہے منافع ملتا ہوا نظر آتا ہے اگراجات پہ کنٹرول رہے گا اور ونڈو شاپنگ کرنے کے باوجود بھی پیسے آپ کے محفوظ اور سیف ہی نظر آتے ہیں والدین سے دعائیں ضرور آج سمیٹھیے گا برج اکاؤس سیجیٹیریس کے اگر بات کریں تو آپ کے اختلافات چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں البتہ پھر بھی آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کی مدد کریں ان کی حلب کریں ذہن میں موجود کسی بھی قسم کا ابھام یا غلط خیالات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سفر کا پروگرام بھی آج کے دن میں آپ کا بن سکتا ہے برج اجدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز کے لیے معیشت کے اعتبار سے بہترین دن ہے سیونگ کے اعتبار سے اچھا دن ہے کسی سے پیسے لینے دیں وہ بہ آسانی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن کسی کو کرز آج کے دن بالکل نہیں دینا ورنہ پیسے آپ کے ان فیچر ڈوب سکتے ہیں برج ایکوئریس دلو کو اگر ہم دیکھیں تو دلو والے افراد آج اپنی شخصیت کو نکھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مصبت آداد اپناتے ہوئے دوسروں سے اپنی تعریف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں ہسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں بیرون ملک رہتے ہیں آپ کا اپنے گھر والوں سے پیاروں سے رابطہ بھی آج ہوتا ہوا نظر آتا ہے برج اہود پائیسیز کی اگر بات کریں تو پائیسیز والے آج احتیاط کریں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گفتگو کرنے سے پہلے اچھے الفاظ کا استعمال کریں ورنہ بعد میں پشتاوا ہو سکتا ہے اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری آپ کی اپنی خود ہوگی انشاءاللہ تعالی یکم مارچ دوہزار بیس کو میں موجود ہوں گا سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں رہنے والے بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ